چطور بیربل کی آج کی کہانی ہے مرگی پہلے آئی یا انڈا ایک دن کی بات ہے بادسا اکبر کی راج سبا میں ایک گیانی پنڈت آئے ہوئے تھے وہ کچھ سوالوں کے جباب بادسا سے جاننا چاہتے تھے لیکن بادسا کے لیے ان کے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو گیا اس لیے انہوں نے پنڈت کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیربل کو آگے کر دیا بیربل کی چطورائی سے سبھی واقف تھے اور سبھی کو امید تھی کہ بیربل پنڈت کے ہر سوال کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں پنڈت نے بیربل سے کہا میں تمہیں دو وکلپ دیتا ہوں ایک یا تو تم مجھے میرے سو آسان سے سوال کے جواب دو یا پھر میرے ایک مشکل سوال کا جواب دو بیربل نے سوچ وچار کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کے ایک مشکل سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں پھر پنڈت نے بیربل سے پوچھا تو بتاؤ مرگی پہلے آئی یا انڈا بیربل نے ترنت پنڈت کو جواب دیا مرگی پہلے آئی پھر پنڈت نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی آسانی سے کیسے بول سکتے ہو کہ مرگی پہلے آئی اس پر بیربل نے پنڈت سے کہا کہ یا آپ کا دوسرا سوال ہے اور مجھے آپ کے ایک سوال کا ہی جواب دینا تھا ایسے میں پنڈت بیربل کے سامنے کچھ نہیں بول پائے اور بینہ بولے ہی دربار سے چلے گئے بیربل کی چھترائی اور اکلمندی کو دیکھ کر اکبر حمیزہ کی طرح ہی اس بار بھی بہت خوش ہوئے اس سے بیربل نے ثابت کر دیا کہ باسرہ اکبر کے دربار میں سلاحکار کی روپ میں بیربل کا رہنا کتنا جروری ہے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے صحیح طرح سے دماغ لگانے اور سنیم رکھنے سے ہر سوال کا جباب اور ہر سمسیہ کا حل مل سکتا ہے موسیقی موسیقی